بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریسپیکٹیڈ ایسپرینٹس اسلام علیکم ریسپیکٹیڈ ایسپرینٹس اب کیوری یہ ہے کہ کیا جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے وہ صرف مسلمز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یا نان مسلمز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا میں نے ایک پروپوزیشن ایک اسلاح کی روشنی میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرسٹین وائف نے جو ہے وہ سپریشن کا دعویٰ کیا ہے جوڈیشن سپریشن کا اندرسیکشن ٹوئیٹی ٹو اف ڈیوو سیکس اٹھارہ سونتر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ سیکشن ٹوئیٹی ٹو کیا ہے اینیہو ان ابجیکشن is read by لندن کانسل فاردی دیفندنٹ that family court is applicable only to the muslims so suit before family court is not maintainable you are a judge decide objection with reasons اچھے بچو اب میری ایک بات آپ جو ہے وہ اس کو غور سے سنیے وہ یہ ہے کہ principle یہ ہے law یہ ہے کہ firstly کہ family کوٹ ایکٹ جو ہے اس میں کہیں پہ بھی یہ بار نہیں کیا گیا کہ یہ صرف muslims کے اوپر اپلائی ہوگا یعنی وہ open ہے open ہے کوئی بھی family court ایکٹ کے تحت جو ہے آکے جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ ہو گیا journal rule لیکن اس کی ایک exception ہے exception یہ ہے کہ وہ special law جس کے تحت وہ non-muslim آ رہا ہے اگر تو وہ law فورم specify کر رہا ہے کہ جی یہ civil court میں ہی جائے گا تو پھر family court اس special law کی وجہ سے family court اس matter کو entertain جو ہے وہ نہیں کرے گی لیکن اگر اس special law میں یہ نہیں لکھا specifically کہ اس matter کے لیے فورم کیا ہوگا تو اس صورت میں اس کو family court جو ہے وہ بھی اس matter کو entertain کر سکتی ہے مثلا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ایک دعویٰ دائر ہو جاتا ہے suit for maintenance by a christian ٹھیک ہے اب جو christian law ہیں اس میں کہیں پہ بھی فورم specified نہیں ہے کہ اس نے civil court میں یہ جانا ہے تو اگر ایک christian lady جو ہے وہ family court میں آکے maintenance کا دعویٰ کر دیتی ہے تو دعویٰ کسی بھی صورت جو ہے وہ دعویٰ سیکشن 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 سیون کو ریسٹور کیا ہے اس کے تحت اب جو پہلے تو law یہ تھا نا کہ ایک جو christian lady پیر سپاؤزد ہے ان کے درمیان وہ صرف اور صرف adultery کی ground پہ ہو سکتی سیکشن 10 کے تحت نہیں نہیں اب منصور علی شاہ صاحب کی ججمن کے تحت سیکشن 7 کو ریسٹور کیا گیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف اتنا بتاؤں گا کہ خلا کے علاوہ وہ بی بی ہے وہ ہر ground لے سکتی ہے ڈیسولیشن تو اس ججمن کی روشنی میں کروں تو بات آگے نکل گئی اب جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اب سیکشن 7 جو ہے وہ کریسٹن میریج ایکٹ کا جو بھی ہے یا ڈیووس ایکٹ کا جو ہے وہ یہ بات نہیں کرتا کہ یہ سیول کوٹ میں ہی دیسولوشن کا دعویٰ کرے گی کریسٹن لیڈی لہٰذا وہ فیملی کوٹ میں آ سکتی ہے لیکن سیکشن 10 جو ہے سیکٹ اٹھارہ سو نکتر کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے سوٹ فر دیسولوشن من دی گراؤنڈ آف اڈلٹری کرنا ہے تو پھر اس نے سیول کوٹ میں ہی جانا ہے تو پھر وہ سیول کوٹ میں ہی جائے گی پھر وہ فیملی کوٹ میں نہیں آ سکتی کوئی بھی ان میں سے فیملی کوٹ میں نہیں آ سکتا اسی طرح سیکشن 22 جو ہے جو جو سپریشن کا وہ بلکل فورم کو سپیسیفائی نہیں کرتا تو چونکہ وہ سپیسیفائی نہیں کرتا تو پھر وہ فیملی کوٹ میں آکے دعویٰ جو ہے وہ تائر ہو سکتا ہے تو کرکس یہ ہے میں ویسے کرسیشن کے اوپر فوکس کر گیا کوئی بھی نان مسلم ہے وہ فیملی کوٹ ایکٹ کے دعویٰ کر سکتا ہے انلیس کہ اس کا سپیشل لاؤ اس کو باہر نہ کرتا ہو جزا کاللہ تو اب جو پروپوزیشن تھی پروپوزیشن تھی اگر کرسیشن اس سوٹ فر سپریشن انڈ سیکشن کوئی ٹوی ٹو سیکٹ ان ابجیکشن اس ریز بائی لینڈر کانسل فاردی دیفینڈنٹ فیملی کوٹ اپلی کو مسلم سو سوٹ فیملی کوٹ is not maintained but you are a judge decide objection تو بچو لکھئے پھر بتا دیا میں نے آپ یہ لکھئے گا آپ اس کو decide اس طرح کریں گے there is nothing یعنی اس طرح لکھیں گے in my humble view there is nothing in فیملی کوٹ ایک 1964 which bars are which bars are non مسلم from instituting a suit for bars are Christians from instituting a suit for judicial suppression and section 2 of the divorce act 890 secondly پہلا تو ہی آدھ نا firstly یا اس طرح لکھیں گے in my humble view firstly there is nothing in family کوٹ ایک ونی سو جان cert which bars are which bars are which bars are family court there is nothing in family court act which bars a christian from filing a petition suit under section 22 of divorce act and secondly there is nothing there is nothing under section 22 of divorce act which specify a specific forum for for specific forum for filing a petition for separation judicial separation in section 22 of divorce act 18 so my view is that the objection of the defendant is without force and the suit of the petitioner are plaintiff is maintainable now yeah now this was case loss which I have this principle drive and this I read this a maintainability in capital dispute claim for judicial suppression and maintenance of minor forum for determination of dispute in christian faith میں نے یہ نہیں کہا صرف desolation کا maintenance ہو گیا جو بھی christian کا law اس کو اجازت دیتا ہے کسی بھی spouse کو کہ وہ اپنا court میں آ سکتا ہے تو وہ family court میں آ کے دعویٰ کر سکتا ہے ٹھیک ہے claim for judicial suppression and maintenance plea forum for determination on dispute in christian faith plea of respondent was that under section this is a forum for proceeding was civil court and civil procedure court regulate the procedure of the said court therefore after dismissal of validity of validity provenance contained in west Pakistan Family Court Act did not have any overriding effect over the divorce act because the farmer was a provincial legislation which could not out the explicit provision of Central Statute Divorce Act was a beneficial legislation object where was to provide fast and empty in capital disputes West Pakistan Family Court Act was applicable to the capital dispute of spouses belonging to Christian faith subject to the condition that the act under which they are claiming their leave was not inconsistent with the provision of the family court act and on the same analogy where specific provision was available in divorce act the same was prevailing case of being in conflict provision of Pakistan family court act has for determination was misconceived because West Pakistan family court act was not in conflict with either powers of the civil court or procedure laid down in CPC rather it had given a separate forum for early disposal and speeding mechanism to adjourn court the matrimonial dispute presentation related to desolation of marriage under section 22 and unlike section 10 it does not provide restriction of the forum تو بچو very clear ہو گیا ہو گیا آپ اس کو کر لیں گے تو میں نے کرکس یہ تھا کہ ایک نان مسلم بھی family کو ٹیکٹ کے تحت آسکتا ہے پیپر میں یہ پرپوزیشن آپ کو آسکتی ہے جزاک اللہ